اسلام دوستوں ایک شخص کے اوپر ایف آئر کر رہی کہ وہ ایک فارنر ہے اور جالی سی ایسی ایشو کروا کے پاکستان میں رہ رہا ہے یعنی اس میں ایسی خلال طریقے سے ایشو کروا ہے اسی بیسل سپیس کا اس کے خلاف ایف آئر کر رہ گئے جو نادرہ اس میں پارٹی تھی اور یہ میجسٹیٹ ڈیوڈیشن میجسٹیٹ میں ہی ٹرائل آ گیا ایف آئر آبی میجسٹیٹ کوٹ میں مینوائل جو اس میں اپلیک ایکیوز پرسن تھا اس نے ہائی کورٹ میں ریڈ پیٹیشن فائل کی جو اسے خلاف بھی جو کیسے وہ بیلت ہے سرا سے بھوٹا ہے اس کو کوش کیا جائے کوش کیا جائے یا ختم کیا جائے تو انہوں نے ہائی کورٹ میں پیٹیشن کا فیصلہ اس طرح دیا کہ کیونکہ ٹرائل میجسٹیٹ کوٹ میں آلریڈی چل رہا ہے اب آیا وہ شخص پاکستانی ہے یا فارنر ہے آیا اس نے سی این ایسی جو بنوائے ہوا ہے صحیح طرح بنا ہوا ہے یا اس نے کوئی فوجری کرتے کوئی جالسازی کرتے یہ سب اب جنڈیشن میجسٹری کورٹ میں جب ایویڈنس چلے گا تو اس میں جیس سامنے آ جائے گی اور ان پیٹیشن کے اندر ہائی کورٹ کو یہ پاور نہیں ہے کہ وہ ایویڈنس ریکارڈ کر کے فیصلہ دے سکے پیٹیشن تو یہ ہوتا ہے جو ایک نظر آ رہا ہو بادیو نظر میں یہ چیز نظر آ رہی ہو کہ یہ کیس بنتا ہے یا نہیں بنتا جھوٹا ہے یا سچا ہے اس صرف تک ایک فنڈامینٹل رائٹ آپ نے سیٹیزن اگر کوئی وائلوٹ ہوا ہے وہ واضح طور پر دکھ جائے تو ہی کونسٹیوشن پیٹیشن ایک پیٹیو رہتی ہے ادب آئی جہاں پہ یہ ضرورت پیش آ جائے کہ ایویڈنس کی ریکارڈنگ ریکارڈنگ ہوگی ایویڈنس میں ہائی کورٹ نہیں کر سکتی اس کے لیے پھر جو پروپر فورم ہے وہ پھر ٹرائل کورٹ ہے جہاں پہ یہ ٹرائل چلے گا جہاں پہ یہ ایویڈنس ریکارڈ ہوگا جہاں پہ جو بھی ایویڈنس سے وہ پروڈیوس ہوگا اس ایویڈنس کو پھر اپوننٹ پارٹی کنفرنٹ کرے گی کروس ایگزامنیشن کے بعد ہی چیزیں سامنے کلیریفائے ہوں گی کہ what is the real situation what is the fact تو اس پورٹ تر بھی ریزولڈ ہوگی تو اسی ایویڈنس کے ساتھ یہ ریٹ پیٹیشن ڈسکوز آ پی گئی کہ ایپلیکینڈ اور پیٹیشنر وز ڈیریکٹڈ کہ وہ جا کے جیوڈیشن میجیسٹر کی کورٹ میں اپنا ٹرائل فیس کرے اور جو ان کو کہنا ہے جو بھی ایویڈنس ہے وہ ان کو لگتا ہے آفیا جھوٹی ثابت کاٹی گئی ہے اور وہ ایک پاکستانی ہیں پاکستان کی نیشنل کی رکھتے ہیں ہم کا ایلائے سے صحیح طرح ایشو کیا ہوا ہوا ہے تو اس کو وہ پروو کریں گے وہ جب دوکیمنٹری ایویڈنس دوکا فیمیلی ٹری وغیرہ سارا کچھ پروو ہو جائے گا تو ایٹ شوڈ ناٹ بی دیفیکل پور ہم تو پروو اس کیس ایٹر ترائل کو اس طرح سے یہ پیٹیشن ڈسپوز آ ہوئی جو کوشمنٹ آبے فیر مانگ دیئے تھی کہ وہ نہیں کی گئی اور ترائل کو واپس میجیسٹریٹ کو دیائرکشن بھی گئی کہ اس کو سکویڈی ترائل کے ذریعے اس کے اس کو جل سے جل ڈسائیڈ کریں